السلام علیکم کتاب کا نام ہے دلدر یا سمندر جسے واصف علی واصف صاحب نے لکھا ہے اور اس کا چپٹر آج سنیں گے اس کا نام ہے صاحب حال جس طرح مشاہدے کا بیان مشاہدہ نہیں ہوتا اسی طرح صاحب حال پڑھنے یا سننے والی بات نہیں وہ دیکھنے والی شئے ہے اس کے جلوے خرد اور جنو کی سرحدوں پر ہوتے ہیں جہاں اہلِ اقل کی حد ہے وہاں سے صاحبِ دل کی سرحد شروع ہوتی ہے جذب اور سلوک کے درمیان ایک منزل ہے جسے حال کہتے ہیں اور جہاں ہونا نہ ہونا ہے اور نہ ہونا این ہونا ہے صاحبِ حال اس مقام پر ہوتا ہے جہاں قال کی ضرورت ہی نہیں ہوتی الفاظ حقیقت کو محجوب کر دیتے ہیں کہنے والا کچھ اور کہہ رہا ہوتا ہے اور سننے والا کچھ اور سننے لگ جاتا ہے اسی لئے صاحبِ حال الفاظ سے گریزہ ہوتا ہے وہ اس کائنات میں نئی کائنات دریافت کر چکا ہوتا ہے وہ ظاہر سے باطن کی طرف رجوع کرتا ہے اسم سے مسمی دریافت کرتا ہے نعمت سے معنم کا عرفان حاصل کرتا ہے وہ مطلعِ انوارِ صبح سے بھی لطف اندوز ہوتا ہے اور اس کی نگاہ ڈوبتے سورج کی تلاش پر بھی ہوتی ہے صاحبِ حال قطرے میں قلزم اور ذرے میں سہرہ کو دیکھنے کی قدرت رکھتا ہے صاحبِ حال تغیر و تبدل سے معروب و متاثر نہیں ہوتا موسم بدلتے ہیں زمین و آسمان کے جلوے بدلتے ہیں آغاز اور انجام کے رشتے بدلتے ہیں لیکن صاحبِ حال نہیں بدلتا وہ زندگی اور موت کو ایک حقیقت کے رخ سمجھتا ہے وہ غم اور خوشی سے نجات پا چکا ہوتا ہے وہ ماضی، حال اور مستقبل کو ایک ہی زمانہ سمجھتا ہے وہ زمین و آسمان کے انوکھے رشتوں کا مفسر ہوتا ہے اس فنہ کے دیس میں صاحبِ حال ملکِ بقا کا سفیر ہے صاحبِ حال زمانے میں کسی اور زمانے کا پیغام رسا ہے وہ ایسا صاحبِ جنو ہیں جو خرد کی گتیاں سلجا چکا ہے اس کی نگاہ سات رنگوں سے بہت آگے ہوتی ہے وہ بے رنگ کے نیرنگ سے آشنا ہوتا ہے صاحبِ حال کیفیت کے اس مقام پر ہوتا ہے جہاں تحیر بھی ہے اور شعور بھی ہے جہاں وارفتگی بھی ہے اور آگہی بھی صاحبِ حال اسماں اور اشیاء کے معنی اور مفاہیم سے باخبر ہوتا ہے وہ اس منزل پر ہوتا ہے جہاں سفر ہی مدائے سفر ہے وہ خود آگہی کے ایسے دشت و ہشت میں پہنچ چکا ہوتا ہے جہاں نہ فراق ہے نہ وسال نہ کوئی اپنا ہے نہ غیر وہ سقوس سے ہم کلام رہتا ہے وہ ذروں کے دل کی دھڑکن سنتا ہے اس کی نگاہ وجود اور موجود کے باطن پر بھی ہوتی ہے اور عدم اور ناموجود کی حقیقت پر بھی وہ ذات اور صفات کے تعلق سے آشنا ہوتا ہے وہ جانتا ہے کہ آیاں کا رابطہ ہر حال میں نہاں سے قائم رہتا ہے صاحبِ حال خود ہی آخری سوال ہے اور خود ہی اس کا آخری جواب صاحبِ حال بغیر حال کے سمجھ میں نہیں آتا اس کا قال بھی حال ہے اور خاموشی بھی حال بہرحال صاحبِ حال اپنے وجود میں اپنے علاوہ بھی موجود رہتا ہے معلوم اور نامعلوم کے سنگم پر صاحبِ حال گنگناتا ہے آپ ایک ایسے انسان کا اندازہ کریں جس کی ایک ہتیلی پر آگ ہو اور دوسری طرف برف وہ نہ آگ بجھنے دیتا ہے نہ برف کا انجماد ٹوٹنے دیتا ہے وہ ایک ایسی جلوہ گاہ میں مہو کھڑا ہوتا ہے جہاں آنکھ کی راہ میں بینائی کا پردہ ہائل نہیں ہوتا اس کی پیشانی زمین پر ہو تو اس کی سجدہ آگاہ آسمان پر ہوتی ہے وہ کسی کو نزدیک سے پکارتا ہے اور جواب دینے والا دور سے جواب دیتا ہے اس کا دل اس کی آنکھ میں ہوتا ہے اور آنکھ دل میں ہوتی ہے صاحبِ حال نمی دائم کے پردے میں دانائی کے چراغ جلاتا ہے اس کی خاموشی میں جمالِ گفتگو کے جلوے ہوتے ہیں اس کے قرب میں انسان اپنے آپ سے دور ہو جاتا ہے اس کی محفل میں گردشِ زمان و مکان رکھ سی جاتی ہے صاحبِ حال کوئی انوخی مخلوق نہیں وہ انسان ہے انسانوں کی دنیا میں انسانوں کے درمیان رہتا ہے اس کا اندازِ نظر انسانوں سے جدا ہوتا ہے وہ معمولی سے واقعے کو غیر معمولی اہمیت دیتا ہے درخت سے پتہ گرے تو وہ پکار اٹھتا ہے پتہ ٹوٹا ڈال سے لے گئی پون اڑا اب کے بچھڑے کب ملیں گے دور پڑیں گے جا ایک صاحبِ حال نے جنازہ دیکھا پوچھا یہ کیا ہے جواب ملا زندگی کے آخری منزل بولا اگر یہ آخری منزل ہے تو ہم کونسی منزل میں ہیں کیوں نہ آخری منزل کو دیکھا جائے بس تخت چھوڑ دیا شہر چھوڑ دیا جنگل کی راہ لی اور پھر راز آشنا ہو گیا موسیٰ علیہ السلام کی صاحبِ حال سے ملاقات ہوئی ایک دور کا پیغمبر اپنے دور کے صاحبِ حال سے مل کر حیران رہ گیا کہ یہ کون سا علم ہے کتاب کا علم کتاب کا علم تو موسیٰ کے پاس بھی تھا بلکہ کتاب ہی موسیٰ کے پاس تھی صاحبِ حال کسی اور زمانے کے واقعات میں مصروف تھا موسیٰ علیہ السلام اپنے زمانے کا حال دیکھ رہے تھے نتیجہ حازہ فراق بینی و بینکم یعنی جدائی موسیٰ علیہ السلام کے عرفان میں شک نہیں ہو سکتا آپ کے مقام پر شک نہیں ہو سکتا آپ کی بصیدت پر شک نہیں آپ کے اسا ید بیزہ اور کلیمی پر شک نہیں لیکن صاحبِ حال آپ کی پہچان میں نہ آ سکا صاحبِ حال کا علم لدنی ہے مخفی ہے اسے اللہ کی انعیت کا خصوصی مظہر کہنا چاہیے ایک صاحبِ حال کا ذکر میتھی آرلنڈ نے اپنی نظم سکولر جپسی میں کیا ہے کہ ایک آدمی علمِ ظاہری کی عذیت سے تنگ آ کر علمِ باطن کے سفر پر نکل گیا آکسفورڈ سے بھاگا ہوا طالبِ علم علم کی طلب میں سرگردہ رہا علم سے بھاگ کر علم میں داخل ہونا ہی صاحبِ حال کا کام ہے وہ علم اور ہے اس کی تلاش میں انسان زندگی سے نکل جاتا ہے اور پھر موت سے بھی نکل جاتا ہے اور پھر حیاتِ جاویدہ پا لیتا ہے اسکولر جپسی ہر زمانے کو آ کر بتاتا رہا کہ جو ایک ہو گیا یقتہ ہو گیا وہ مر نہیں سکتا وحدت کو موت نہیں اور کسرت موت سے بچ نہیں سکتی جو بدلتا نہیں مرتا نہیں جو تبدیل ہوتا ہے مرتا ہے ایک صاحبِ حال مولانا روم سے ملا بولا مولانا یہ کیا علم ہے مولانا نے کہا اسے آپ نہیں جانتے صاحبِ حال نے اپنا علم ظاہر کیا مولانا بولے یہ کیا علم ہے صاحبِ حال بولا جسے تم نہیں جانتے بس پھر اس کے بعد مولانا روم غلامِ شم سے تبریز ہو کر رہ گئے مولانا بھی صاحبِ حال ہو گئے صاحبِ مصنوی ہو گئے ایسی مصنوی کے قلوب کی خوشک زمین پر عشقِ حقیقت کی نورانی برسات ہے مصنوی صاحبِ حال بناتی ہے پیرِ رومی کی محبت میں مریدِ ہندی صاحبِ حال ہو گیا بلکہ صاحبِ اقبال باکمال ہو گیا صاحبِ حال صاحبِ عشق ہوتا ہے صاحبِ وجدان ہوتا ہے صاحبِ مشاہدہ ہوتا ہے صاحبِ یقین ہوتا ہے صاحبِ ایمان ہوتا ہے صاحبِ نسبت ہوتا ہے اور سب سے بڑی بات یہ کہ صاحبِ نصیب ہوتا ہے صاحبِ حال کو مردِ حقِ آگاہ کا گیا ہے کہیں اسے سپرمین کہا گیا ہے کبھی اسے صرف مردِ مومن بھی کہتے ہیں صاحبِ حال حقِ آگہی اور حقِ شناسی کے اس مقام پر پہنچ جاتا ہے جہاں وہ انلحق کہہ اٹھتا ہے اس انلحق میں کتنی حقیقتیں پنہا ہوتی ہیں یہ کوئی صاحبِ حال ہی جان سکتا ہے صاحبِ حال میں نگمگی کا ہونا لازمی ہے وہ بسدِ سامان رسوائی سرِ بازارِ رکس کرتا ہے صاحبِ حال کے رکس میں بڑے رموز ہیں صاحبِ حال کشتگانے ایک ہنجر تسلیم ضرور ہوتے ہیں دیکھنے اور سوچنے والی بات یہ ہے کہ اس کائنات میں صاحبِ حال پیدا کرنے والی نگاہ ضرور کار فرما ہے کوئی ہے اس پردے کے پیچھے کسی کا ہاتھ ضرور ہے جو ان لوگوں کو حال عطا کرتا ہے کوئی ایسی ذات موجود ہے جس کا قرب انسان کو صاحبِ حال بنا دیتا ہے ایسی ذات جو نظر ملا کر انسان کو بدل کے رکھ دیتی ہے دیکھنے والے بے خبر رہتے ہیں اور بدلنے والا بدل چکا ہوتا ہے وہ ذات علمِ لدنی کے خزانے لٹاتی ہے اور پھر صاحبِ حال جہاں جہاں سے گزرے راستے جگمگا اٹھتے ہیں صاحبِ حال بنانے والی ذات پر سلام ہو صاحبِ حال بننے والے انسانوں کو غور سے دیکھا جائے تو ان کی فطرت میں وفا اور استقامت کی بنیادی خوبی ضرور ہوتی ہے ایک ایسا انسان جو صاحبِ علم نہ بھی ہو اپنے عمل کی استقامت سے صاحبِ حال بن سکتا ہے اور صاحبِ حال ہو جانے کے بعد اس کا صاحبِ علم ہو جانا پہلا قدم ہے مثلا آپ ایک آرٹسٹ کو دیکھیں جو خلوص سے تصویر بناتا ہے زندگی بھر استقامت سے فن کی خدمت کرتا ہے ایک صبحوں نہ جانے کیوں اس کا برش برہنگی اجزام کو کینوز پر اتارتے اتارتے خطاتی کے شئے پارے پیش کرنے لگتا ہے وہ قرآنی آیات کے حسن میں ایسا مہو ہوتا ہے کہ اس کا باطن روشن کر دیا جاتا ہے اور وہ صاحبِ حال بن چکا ہوتا ہے لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ تو اور آدمی تھا اور اب کیسا ہو گیا بس ہو گیا بنانے والے نے بنا دیا وہ کافروں کو ایمان عطا کرتا ہے اندھیروں کو روشنی بخشتا ہے آسیوں کو معاف کرتا ہے اور صاحبانِ استقامت کو اپنے لطف میں داقل فرما کر صاحبانِ حال بنا دیتا ہے فتوہ اس کے خلاف ہوتا ہے لیکن حقیقت اور صداقت صاحبِ حال کے پاس ہوتی ہے اسی طرح اگر کوئی مصنف علم کو خدا کا فضل سمجھنے والا تحلیلِ جان کے مراحل سے استقامت و صبر سے گزرے تو اسے وہ نگاہ قبول فرما لیتی ہے پھر اس کے عامال و احوال یکسر بدل جاتے ہیں وہ قیدِ وجود سے آزاد ہو جاتا ہے اسے بے نیاز غمِ دوران کر دیا جاتا ہے اب یہاں فتوہ کیا کرے گا قبول کرنے والا قبول کر رہا ہے تو ہم اعتراض کرنے والے کون ہیں اگر سائن کا فضل کسی کو صاحبِ حال بنا دے تو ہم کیوں برہم ہوں اعتراض کرنے والے فارمولہ استعمال کرتے ہیں قانون استعمال کرتے ہیں قائدہ کلیہ استعمال کرتے ہیں اور صاحبِ حال فارمولے سے باہر ہوتا ہے فتوہ اقبال کے خلاف تھا اور فطرت اس کی آنکھ میں خاکِ مدینہ و نجف کا سرما لگا رہی تھی وہ دانہِ راز بنا دیا گیا اسے فقیری عطا ہوئی کلندری ملی وہ غبارِ راہِ حجاز ہو گیا مفتی اس کے خلاف رہے فطرت اس کے ساتھ ہو گئی اقبال کا صاحبِ حال ہونا مخالفین اقبال کو صاحبانِ حال بننے سے محروم کر گیا یہ اس نگاہ کے فیصلے ہیں اس کی عطا کے کرشمے ہیں عمل کسی اور رکھ کا ہوتا ہے فضل کسی اور طرف پہنچا دیتا ہے کوئی سمجھے تو کیا سمجھے کوئی جانے تو کیا جانے صاحبانِ حال کے سلسلے میں قائدِ عظم رحمت اللہ علیہ کی مثال سب سے اہم ہے وہ استقامت و صداقت کا پیکر قائدِ عظم کہلانے کے لئے کوشش نہیں کر رہا تھا وہ مسلمانوں کی خدمت کے جذبے سے سرشار تھا اس کے خلوص کو فطرت نے منظور کیا اسے صاحبِ حال بنا دیا فتوہ اس کے خلاف تھا لیکن فطرت اور حقیقت اس کے ساتھ تھی اسے قائدِ عظم رحمت اللہ علیہ بنا دیا گیا اہلِ شرعہ کا ایک گروہ اس بات کو اور اس واردات کو نہ پہچان سکا معترض رہا اہلِ باطن پہنچ گئے کہ یہ کسی کی نگاہ کی بات ہے یہ فیض ہے کسی ذات کا یہ نصیب کا فیصلہ ہے اہلِ باطن قائدِ عظم کے ساتھ ہو گئے منزل مل گئی ملک بن گیا فتوہ دینے والے آج تک نہ سمجھ سکے کہ یہ کیا راز تھا قائدِ عظم دلوں میں اتر گئے اور مخالفین دلوں سے اتر گئے جس طرح ہمارے ہاں طریقت کے سلاسل ہیں چشتی، قادری، نقشبندی، سہروردی وغیرہ اور ہر سلسلے کا کوئی بانی ہے اسی طرح قائدِ عظم رحمت اللہ علیہ سے ایک نئی طریقت کا آگاز ہوتا ہے اور وہ طریقت ہے پاکستانی اس طریقت میں تمام سلاسل اور تمام فرقے شامل ہیں ہر پاکستانی پاکستان سے محبت کو ایمان کا حصہ سمجھتا ہے ہمارے لئے ہمارا وطن خاکِ حرم سے کم نہیں اقبال نے مسلمانوں کو وحدتِ افکار عطا کی قائدِ عظم رحمت اللہ علیہ نے وحدتِ کردار آج اگر قوم میں کوئی انتشارِ خیال ہے تو اس لیے کہ وحدت عمل نہیں وحدتِ فکر و عمل عطا کرنا وقت کے صاحبِ حال کا کام ہے صاحبِ حال بنانے والی نگاہ کسی وقت بھی مہربانی کر سکتی ہے وہ نگاہ ہی تو مشکل کشاہ ہے نہ جانے کب کوئی صاحبِ حال قطرہِ شبنم کی طرح نوکِ خار پر رکس کرتا ہوا آئے اور قوم کے دل و نگاہ میں سماتا ہوا وحدتِ عمل پیدا کر جائے اور ایک بار پھر ہاتھ آئے مجھے میرا مقام ایسا کی وقت کے صاحبِ حال کی خدمت میں بھی سلام